نمسکار میں ہوں امیتاب بچن ڈی ٹی وی ڈیٹ آل بڑھے گا سوست انڈیا کے نوے سیزن کے گرانڈ فلانے میں آپ سب لوگوں کا سواب اس ورش ہم نے ایک لکش چنا تھا لکش سمپون سواست وہ لکش جس کا دیش کے سمپون وکاس سے بھی واسطہ ہے ایک دھرتی ایک سواست کا لکش سب کے لیے علاج سے جڑی سویدھائیں مہیا کرانے کا لکش یہ آسان کام نہیں تھا سب سے بڑی چنوتی یہ تھی کہ کوئی پیچھے نہ چھوٹ تو ہم نے کوشش کی کہ ہر کسی تک پہنچیں جو غریب ہیں جو سادنہین ہیں جو اپنے سواست پر بہت پیسے خرچ نہیں کر سکتے جو دور دراج کے کشتروں میں رہ رہے ہیں ان تک بھی جائیں ان کی کہانیاں آپ تک پہنچائیں دو سال پہلے ہم نے کووڈ کو پراست کیا لیکن ابھی کئی بیماریوں کی چنوتیاں بچی ہوئی ہیں دائریہ ہو دوسری سنکرامک بیماریاں ہو ٹی بی ہو کینسر ہو ان سب سے لڑنا ہے ہر طرح کی بیماری کا علاج کرنا ہے یہ کام اکیلے نہیں ہو سکتا تھا اس میں ہماری مدد کی اس دیش کے مہان ڈاکٹروں جنہوں نے اپنا سب کچھ دوسروں کی سیوہ اور سہیتہ میں سمرپت کر دیا یہ ڈاکٹر دور دور جا کر کام کرتے رہے دیش نے ہنے سمبانت بھی کیا یہ تمام ڈاکٹر پدم سمبانوں سے سمبانت ہیں پدم شریف سے لے کر کے پدم بھوشن تک آج ہمارے بیچ ایسے کئی کششت مائمان ہیں وہ ڈاکٹر جنہوں نے لگا تھا اور سمپورن سواست کے لکش کیلئے کام کیا ہے یہ افسر ان کے سمبان کا بھی ہے اور ان سے بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کا بھی ہے خاص کرو آج جب انڈی ٹی وی ڈیٹ آل بنے گا سواست انڈیا اپنے دسویں سال میں قدم رکھنے جا رہا ہے تو کیا کام باقی ہے چنوتیاں کہاں ہیں ہم نے ایک دیش کے روپ میں اس لکش کی چنوتیاں پہچانی ہیں اور اس کار میں جو بادھائیں آئے ہیں انہیں پورا کرنے کا پریفت نہ کیا تو ہم امید کرتے ہیں کہ ان ورشوں میں ہوئی یہ چھوٹی سی کرانتی دور تک راستہ دکھاتی رہے ہیں بہت بہت دہنیواد آپ کو بہت 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 بہت